موسیقی خداون آپ کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ بھی ہو ہمارے لئے آج کی خوشبری مقدس مطی کے مطابق اے خداون تری تمجید ہو اس کے پانچمیں بامے سے ایک دن یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت مگر میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ برائی کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو تیرے دہنے گال پر تماشا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے اور اگر کوئی عدالت میں تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لینے دے اور اگر کوئی تجھے ایک کوس بگار میں لے جائے اس کے ساتھ دو کوس چلا جا جو کوئی تجھ سے کچھ مانگے اسے دے اور جو تجھ سے کرزہ چاہے اسے موں نہ موڑ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہمسائے کو پیار کر اور اپنے دشمن سے کینا رکھ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو اور جو تمہیں ستائیں اور بدنام کریں ان کے لیے دعا مانگو تاکہ تم اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے فرزند ٹھہرو کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں پر تلوک کرتا ہے اور راستبازوں اور نراستوں پر می برساتا ہے کیونکہ اگر تم انہی کو پیار کرو جو تمہیں پیار کرتے ہیں تو تمہارے لیے کیا عجر ہے کیا مصور لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے اور اگر تم فقط اپنے بائیوں کو ہی سلام کرو تو تم میں کیا فیاضی ہے کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے اس واسطے تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے انجیلے پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں اے مسیح ترستائشو تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہمسائے کو پیار کر اور اپنے دشمن سے کی نہ رکھ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو عزیز مومنین سال کے دران آج ساتھویں توار ہے اور روزوں کے موسم سے پہلے یہ آخری توار ہے مطلب یہ ہوا کہ آم تواروں کا جو پہلا حصہ ہے اس کا آج آخری توار ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اسٹر سیزن کے بعد پھر آم متوار جو ہے ان کا آغاز ہو جائے گا آج کی اگر تلاوتوں کو مجموعی طور پر دیکھا جائے ایک ایسے راستے یا را کا ذکر ہے جو کاملیت کو پہنچتا یا جاتا ہے اور آج کی تلاوتیں جو ہیں ہماری مدد و رہنمائی کرتی ہیں تاکہ ہم کامل بن جائیں یا کامل ہو جائیں جس طرح کہ ہمارا آسمانی باب کامل ہے اب یہ کاملیت کا راستہ کیا ہے یا کاملیت تک کیسے پہنچا جائے اس سارے موضوع کو سمجھنے کے لیے آج کی جو ہماری بنیادی آیت ہے وہ یہ ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے مسائق کو پیار کر اور اپنے دشمن سے کی نہ رکھ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو مسلسل تین اطوار سے ہم پہاڑی واس کام تعلیہ کر رہے ہیں اور پہاڑی واس جتنا بھی ہم نے سنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حوالہ یا یہ آیت جو ہے یہ مشکل مشکل ترین ہے اور یہ کتھن تعلیم ہے حکم کیا ہے دشمن سے محبت کرنا اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگنا میں نے کیوں کر کہا یہ مشکل عمر ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں اور کئی دفعہ اس پر غور کرتا ہوں سوچتا بھی ہوں کہ آج کے دور میں تو انسان اپنوں سے محبت نہیں کر پاتا تو دشمن سے محبت وہ کیسے کر پائے گا اور یہ سچ ہے نا کہ بیشتر اکات آج کا انسان اپنوں کو اپنے خاندان کو اپنے بہنوں اور بھائیوں کو اور اپنے پڑوسی کو ہی محبت نہیں کر پاتا تو دشمن سے محبت کرنا تو دور کی بات ہے اب یہ اتنا مشکل کمان اور ٹاسک چونکہ میں دیا گیا ہے آئیں خدا سے مدد اور رہنمائی مانگے تاکہ خدا ہماری خدا باپ ہماری مدد اور رہنمائی کرے تاکہ ہم آج کی بنیادی آیت کے وسیلے سے آج کے کلام کو سیکھ سکیں تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا سمجھنے کے لئے کیا کہا گیا تھا کس کو کہا گیا تھا اور جو کہا گیا تھا اس کو کیسے سمجھا گیا اور جس کو سمجھا گیا وہ کیسے آگے منتقل کیا گیا تو یہ بڑے بنیادی سوال ہیں اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بنیادی سوال رہیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہم آج کی اس بنیادی آیت کو بھی بہتر طور پر سمجھ سکیں گے کہا گیا تھا جن کو اور جن کو کہا گیا تھا انہوں نے کیا سمجھا اور اس کی کیا تشریح کی ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کہا کیا گیا تھا لیکن جو سمجھا گیا یا جو آگے منتقل کیا گیا اس کی بابت آج مسیح قدامن کہتا ہے تلہازہ آج کا ہماری آیت کا پہلا حصہ ہے یہ ترات کے مخصوص مطن کا حوالہ نہیں ہے بلکہ یہ یہودی سوچ کی اکاسی کرتا ہے کہ یہودی سوچتے کیسے تھے یا اس لوگ کی تشریح انہوں نے کیسے کی یا کیسے بیان کیا اور آگے لوگوں تک پنچایا تو ہم نے سنا لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے مسائی کو پیار کر اور اپنے دشمن سے کی نہ رکھ سوال کیا یہی کہا گیا تھا اور اگر کہا گیا تھا تو کہاں یہ بیان یہ آیت پائی جاتی ہے اگر آپ اگر آپ نے آج کی پہلی تلاوت دیان سے سنی ہے تو اس میں اور آج کا جو ہماری آیت کا پہلا حصہ ہے بلکہ جو ترتالیس سنگی آیت ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تو اپنے مسائی کو پیار کر یہ تشریح ان کی ہے فقیوں اور فریسیوں کی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ کہا گیا تھا yes or no یہ کہا گیا تھا بتائیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہا کیا گیا تھا کہ تو اپنے ہمسائی کو اپنی ماند پیار کر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ تو اپنے مسائی کو پیار کر so there is big difference نا کہا کہا گیا گیا تھا کہ تو اپنے ہمسائی کو اپنے پروسی کو اپنی ماند پیار کر لیکن تشریح کیا کی گئی بیان کیا کیا گیا کہ تو اپنے ہمسائی کو کیا کر پیار کر اپنی ماند لفظ اس میں ہے ہی نہیں تو بنیادی لفظ جو ہے انہوں نے تشریح کرتے ہوئے یا چھوڑ دیا یا اس کو اگنور کر دیا تو اصل آیت کیا تھی کہ تو اپنے ہمسائی کو اپنی ماند پیار کر تو اپنی ماند جو لفظ ہے اس کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا اب یہودی صرف یہی تشریح نہیں کرتے تھے آج کے کلام میں تو نہیں لکھا لیکن اکثر دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہودی اس طرح بھی تشریح کرتے تھے کہ تو صرف اپنے ہمسائے سے محبت کر اب دیکھو توٹلی فرق ہو گیا کہ تو صرف اپنے ہمسائے سے محبت کر only to your neighbor اب اضافہ کر دیا ایک جگہ کیا کم کر دیا اور آگے جا کر اضافہ کر دیا اور ہم نے پچھلے تواروں میں سنا تھا کہ خداوند فرماتا ہے کہ اگر تم صحاف انبیاء میں سے یا خداوند کے کلام کو کم کرتے ہو یا زیادہ کرتے ہو تو تم خدا کی بادشاہ میں سب سے چھوٹے کہلاؤگی سو دوسرا یہودیوں نے یا فقیوں اور فریسیوں نے پروسی کی تشریح کیسے کی اور ان کے لئے پروسی کیا تھا یا کون تھا اگر اس کو بہتر طور پر ہم نے سمجھنا ہے تم قدس لکا کی انجیل اس کے دسویں بام میں نیک سامری کی تمثیل کو پڑے پھر یہ موضوع اور بھی زیادہ واضح ہو جائے گا کہ اس میں ایک بڑا سوال جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے کہ میرا ہمسایہ کون ہے اور یسو تمثیل کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ تیرا ہمسایہ وہ ہے جسے تیری ضرورت ہے لیکن تشریح کرنے والوں نے کیا کہا کہ میرا پروسی صرف میری قوم کا شخص یا فرد ہے غیر قوم جو ہے وہ میرا پروسی نہیں ہے تو خدا کا حکم تو یہ نہیں تھا ہاں تشریح ایسے کر دی گئی لیکن انہوں نے کہا کہ میرا پروسی وہ ہے جو میرا اپنی قوم کا شخص اور میرے ساتھ رہتا ہے غیر قوم اس سے خارج ہے اور چونکہ حکم کیا ہے کہ اپنے پروسی سے کیا کرنا محبت کرنا اور وہ بھی جو میری قوم کا ہے تو اس حکم کا اطلاق جو ہے یہ صرف پروسی پر ہوتا ہے یعنی اس سے محبت رکھو دوسرے لفظوں میں جو پروسی نہیں ہے اسے آپ محبت نہ رکھیں تو آپ کو کوئی مسئلہ یا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ قنون کی خلاف ورزی نہیں کریں مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ آپ پروسی سے محبت کر سکتے ہیں لیکن ممکنا طور پر آپ اپنے دشمن سے نفرت کر سکتے ہیں سو یہ تشریح جو ہے وہ کی گئی بلکہ ایک یہودی نے یہاں تک تشریح کی ہے ایک عالم یہودی نے کہ محبت کا حکم صرف اپنی قوم کے لئے ہے اس لئے دوسروں سے نفرت کرو اور خوب بدلالو اب یہ خدا کا حکم ہے تشریح ہے نا انٹرپٹیشن اف ڈا لو کہ محبت صرف اپنی قوم کے لوگوں سے کرو دوسروں سے نفرت کرو تیر راجعے بدلالو خوب بدلالو اب اسی آیت دوسرا حصہ اس میں لکھا ہے کہ آپ نے دشمن سے کینا رکھو ایسی تھے نا جب میں دو آیتیں پڑی ہیں اس میں پہلے آیت ہے کہ اپنے مسائل سے پیار کرو اور اپنے دشمن سے کینا رکھو تو پہلا حصہ ہم نے اکسبین کیا کہ کیا بتایا گیا کیا سکھایا گیا اور پرسیب کیا کیا گیا اب اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ اپنے دشمن سے کینا رکھو to my surprise to hate your enemy does not appear in the holy bible bible مقدس میں دشمن سے نفت رکھنے کا کوئی حکم مجود ہے نہیں as it is written here or as it is said here اس طرح کا کوئی حکم مجود نہیں ہے تب تشریح کرنے والوں نے کیا کیا interpretation کی کہ پروسی سے محبت کرو automatically دشمن انال نفرت کرو تو اس لئے انہوں نے کہا کہ تُو اپنے پروسی سے پیار کر اور اپنے دشمن سے کی نہ رکھ یہ کہا گیا یا یہ تم نے سمجھ لیا لیکن یسو کہتا کہ ایسا نہیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہا کیا گیا تھا کہ تُو اپنے دشمن سے بھی کیا کر پیار کر اور اپنے ستانے والے کو کیا کر ان کے لئے دعا کر میں اب یہ کہتا ہوں تم سی میری سی دشمن سے کی نہ رکھو why they came to this conclusion جو یہودی تھے یا جو عالم فقہ ہیں تشریح کرنے والے ہیں why they came to this conclusion کہ دشمن سے کینا رکھو یا ان سے نفرت کرو بنیادی طور پر اس کی تین وجوہات ہو سکتی ہیں پہلی میں نے بتائی چونکہ پرنوسی سے محبت کا حکم ہے اس لئے ایٹومیٹکلی you can still hate your enemy ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ تشریح شرعہ کی اکتاب اس کے ساتھ میں باہ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیر کے لوگ کنانیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے تو اس وقت حکم کیا آیا حکم یہ تھا کہ تم کنانیوں کے ساتھ رفاقت نہ رکھو ان کو ہلاک کرو ان کے ساتھ اہد نہ باندھو ان سے مہربانی نہ کرو اور یہ صرف جنگ کے دوران یہ حکم دیا گیا تھا جنگ میں آپ کو پتا کیا ہوتا ہے اگر کسی کے ساتھ آپ جنگ کرے ہیں تو اگر آپ کسی کو ماریں گے نہیں تو وہ پہلے آپ کو مار دے گا تو بلائی کرنے کی بات تو جنگ میں نممکن ہے چونکہ وہ جنگ میں نیس جب بات نفرت کی ہے تو سامز میں یہ بیان کیا گیا کہ تم ان سے نفرت کرو جو تمہارے خدا ان سے نفرت کرتا ہے یا اسے برا بلا کہتا ہے تو یہ تین ریزن تھی فیرس جو ہیں انہوں نے اس لوگ کی یہ انٹرپٹیشن کی اور ایک نیا قنون جو ہے وہ بنا لیا قنون کیا تھا کہ تم اپنے دشمن سے کیا کرو کی نہ رکھو لیکن یسو کہتا ہے کہ یہ نہیں کہا گیا یہ نہیں کہا گیا بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم کیا کرو کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو اور ستانے والوں کے لیے دعا کرو اب اگر یہ نہیں کہا گیا کہ دشمن سے کینا رکھو تو پھر کیا کہا گیا سوال ہے نا لکھا کیا گیا حروج کی کتاب اس کے تئیسویں باپ اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے الفاظ جو ہیں میں نے آگے پیچھے کی ہوئے ہیں اگر تم اپنے دشمن کا بیل یا گدہ بے راج جاتا دیکھو تو اس کو اس کے پاس پنچا دو کلیر ہے کہ اگر آپ کے دشمن کا بیل یا گدہ اوارہ پھر رہے ہیں تو کی کرو اس کو اس کے مالک چاہے وہ تمہارا دشمن ہی ہے اسے کیا کرو اس تک پنچا دو یہی نہیں کہ اگر تم دیکھتے ہو کہ تمہارے دشمن کا یا کینہ ور کا گدہ بوجھ کے نیچے گرہ ہوا ہے یا دب گیا ہے تو اس کو اٹھانے سے انکار نہ کرو انہوں نے فقیور فریسیوں نے حکم کیا بنا لیا کہ اپنے دشمنوں سے کینہ رکھو لیکن یہاں حکم کیا ہے کہ دشمن تو دور کی بات ہے اس کے جانور سے بھی کینہ نہیں رکھنا اس کے جانور کے ساتھ بھی بلائی کرو ایٹومیٹکلی اس شخص کے ساتھ کیا کرو بلائی کرو تو خلاصے کے طور پر میں جلدی جلدی میں بتانا چاہتا میں نے کہا کیا ہے کہ فریسی کہتے ہیں کہ پروسی سے پیار کرو دشمن سے محبت کرو جو کے زافی قانون بنائے گے اول ٹیسرمنٹ میں حکم کیا ہے کہ تو اپنے پروسی کو اپنی ماند پیار کر اور اپنے دشمن سے یا اس کے جانور سے کیا کر بلائی کر اور آج کی تلاوت میں یسو کہتا ہے کہ تو اپنے پروسی کو اپنی ماند پیار کر اور دشمن سے پیار کر اور اس کے لئے دعا مانگ سو بلائی کافی نہیں ہے you are called to do more صرف بلائی کرنا اچھائی کرنا کافی نہیں ہے دشمن کے ساتھ حکم کیا ہے حقیقت میں کہ تم اپنے دشمن سے محبت کرو اور اگر مجموعی طور پر یسو کی تعلیم کو دیکھا جائے تو دشمن کے بارے میں تعلیم کیا ہے محبت کرنا دوسرا اس کے لئے دعا کرنا آج کے کلام میں لکھا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ بلائی کرنا اور اس کے لئے برکت چاہنا یا برکت مانگنا دشمنوں کے لئے برکت چاہو یہ مجموعی تعلیم ہے اب بدلہ نفرت کی بات نہیں ہے بلکہ بات محبت اور موافق کی ہے اور اسی بات کو مقدس پالوس رومیوں کے نام خات میں لکھتے ہیں کہ اے پیارو اپنا اتقام مت لو اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا اور اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا دشمن لو وکھن تی نی دل کرتا تو پانی بند کتے بلائے روٹی کیسے کھلائے محبت کیسے کرے بلائی کیسے دعا کیسے کرے انسان لیکن حکم تو یہی ہے حقیقت میں خداون کا فرمان یہی ہے کہ تو خداون اپنے خدا کو اپنے سارے دل اپنی ساری جان طاقت اور عقل سے پیار کر اور اپنے مسائق کو اپنی مانند پیار کر اور اس سے بھی بڑھ کر اپنے دشمن سے بھی کیا کرو محبت رکھو عزیزو کہنا آسان ہے واز دینا آسان ہے تعلیم دینا آسان ہے لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے میرے لئے تو بہت مشکل ہے اب سوال ہے کس بڑے کاملیت کے راستے کو کیسے اپنایا جائے یا کاملیت تک پہنچنے کے لئے کس طرح سے کیسے اپنے دشمن سے محبت رکھی جائے اور کیون کر رکھی جائے ریزن بیہائنڈ بنیادی طور پر تین وجہ وجہات بتائی گئی ہیں پہلی کس طرح آپ اپنے دشمن سے محبت کر سکتے ہیں لکھا ہے بائی پرینگ فور ہم اور فور دیم آپ نے دشمنوں کے لئے دعا کرو اب ہم بڑے ٹرکی ہیں اور بڑے تیز ہیں انسان ہیں ہم دعا کرتے ہیں لیکن ناٹ فور دیم بٹ اگیس دیم اور آپ نے میں نام نہیں لینا چاہوں گا آپ نے بڑی دفعہ سناوگا کہ فلان کو برباد کر دے دعا ہو رہی ہے جی ایسے دعا لوگ کرتے ہیں کئی دفعہ ہم بھی کرتے ہیں کہ خدا امد اس کا نقصان ہو جائے ہے تو دعا کر بھی کس سے رہے ہیں خدا سے اور دعا مانگ کیا رہے ہیں برکت نہیں مانگ رہے اس کے لئے بددعا تو بھنگی نہیں ہم دعا اکثر اوقات کرتے ہیں ضرور کرتے ہیں لیکن شاید ناٹ فور ہم بٹ اگیس ہم کہ اس کا کچھ پہنچے یا اے خدا اس نے میرے ساتھ بے انصافی کی ہے تو میں بھی انصاف ہوتا ہوا یہیں دیکھنا چاہتا ہوں یا دیکھ دیکھنا چاہتی ہوں یہی سوچتے ہیں میرے سامنے انصاف ہو گئے من پتہ لگ گئے چانک کی کوئی اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تک میں نہ لینج کتا سنو ایکسیڈنٹ ہوئے ہے ایسے ہی ہے یہ انسانی سوچ ہے یہ ہی انسانی روئی ہے ہم دعا نہیں کرتے ہم against دعا کرتے لازمی ہے لیکن کلام میں لکھا ہے نہیں you have to pray for them not against them اور یہ بڑا سان طریقہ ہے اپنے دشمن سے مبت کرنے کا اگر کراچی بھی ہے نا پھئی نام ملو نام اتھے لگو پر ایک کم تک کر سکتے اس کے لئے دعا مانگ سکتے کہ خدا اندوس کا بلا کر جس نے میرے ساتھ بلائی نہیں کی خدا اندوس کا کیا کر بلا کر اور لوگ ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایک جیسے ہیں آج کی دنیا میں بھی لوگ ہیں وہ بھرائی کا جواب بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے بلکہ کہتے ہیں تیرا پلا ہوئے جا خدا تیری عدائت کرے کوئی گل نہیں میں تو نہیں معاف کی تھا لیکن ہے مشکل تو پہلا how you can love your enemy by praying for him دوسرا ہاں اس کے ساتھ ایک چیز ہم سیکھ سکتے ہیں کہ enemy کے لئے دعا کرنا دشمنوں کے لئے دعا کرنا ایک بڑا example اور وہ ہمیں ہمارے خدا من نے سکھایا ہے اور وہ دعا کیا تھی کہ باب ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور رسولوں کے معالمے مقدس ٹیفن بھی کیسے ہی دعا کرتے ہیں جب ان کو سنسار کیا گیا کہ خدا من ان کو معاف کر تو دعا کی جا سکتی ہے because we have example اور وہ example ہمیں کس نے دیا ہے ہمارے خدا من نے اب دوسری بات کہ دشمن سے کیوں کر محبت کی جائے اس لیے کیونکہ ہمارا آسمانی باب جو ہے اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہم آسمانی باب کے فرزند ہیں اس لیے ہمیں بھی اپنے باب کی مانند اور اس کی طرح ہی کرنا ہے کامل بنو جس طرح کہ تمہارا آسمانی باب کامل ہے اور باب کیا کرتا ہے باب نے کیسے محبت رکھی آج کی تلافت میں لکھا ہے پر تلو کیا اور راستبازوں اور ناراستوں پر می برسایا اگر یہ دو کام آپ کے لئے ہو رہے ہیں تو سمجھ لو دن رات برکت مل رہی کیونکہ جو سورج ہے یا اس کی روشنی یا اس کی تپش ہے اور جو بارش ہے برسات ہے یہ برکت کی علامت ہے یہ برکت سمبلائز کرتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے باپ کیا کرتا ہے سب کے لئے برکت کیسے سورج کے ذریعے سے اور می برسانے کے ذریعے سے نیکوں اور بدوں راستبازوں اور نراستوں دونوں پر وہ اپنی برکت نازل فرماتا ہے تو سورج کی روشنی میں بیٹھنا درقیقت برکت حاصل کرنا ہے اور کبھی آپ سورج کی روشنی میں بیٹھیں اور لوگوں کہے کہ میں برکت سیکل لگا کہہ سکتے ہیں جس وی آف سینگ ہے کہ یہ برکت کی لامت ہے بیٹھیں آپ کو تاندرستی ملے گی ویٹامنز ملیں گے جو ڈاکٹرز ہیں بہتر جانتے برحل تو دوسرا طریقہ کیا ہے کہ باپ کے فرزند بننا اور باپ کیا کرتا ہے سب کو عزیز جانتا ہے پیار کرتا ہے اور ان کو برکت دیتا ہے اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور ان کے لئے برکت چاہو تیسرا اور آخری وی آر کال ٹو ڈو مور اور آج کے کلام میں یہ ہی لکھا ہے اگر تم انہی کو پیار کرو جو تمہیں کرتے ہیں تو تمہارا کیا عجر ہے کیا مسئول لینے والے ایسے نہیں کرتے یا اگر صرف تم ان کو اسلام کرتے ہو جو تمہ اسلام کرتے ہیں تو تمہاری کیا فیاضی ہے کیا گیر قوموں کے لوگ ایسا نہیں کرتے تو فرق تو اڈیج کیا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو فرق کیا ہے اور اگر اس کی انگلیش ترانسیشن دیکھیں تو دو مور کی بات کی گئی ہے ہماری راستی کن سے زیادہ ہو فقیوں اور فریسیوں سے جو کہ پچھلے توار بھی ہم نے سنا تھا تو اگر ان کی ترائی ہے تو کوئی ہم میں فرق نہیں ہے تو ہم نے بڑھ کر دوسروں سے بڑھ کر کیا کرنا ہے دوسروں کے ساتھ اپنا تلق وہ رکھنا ہے اب زیزو میں نے بار بار کہا ہے کہ دشمن سے محبت کرنا اس کے لیے دعا کرنا بڑا مشکل ہے اور انسانی نکتہ بہت مشکل ہے لیکن حکم تو یہ ہے اب کیا کیا جائے تو اس لیے اصلاح سمجھ لیں یا ایک طریقہ سمجھ لیں کہ اگر آپ یا میں دشمن سے پیار کرنا چاہتے ہیں ارادہ رکھتے ہیں اور اپنی طاقت سے کرنا چاہتے ہیں اپنی حکمہ سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر کبھی نہیں کر پائیں گے اپنے لوجک سے کرنا بچائیں گے اگر اپنے لوجک سے کریں گے دنیاوی لحاظ سے کریں گے اور اپنی طاقت اور حکمہ سے کریں گے تو پھر آپ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے ممکن نہیں نا ہاں لیکن اگر آپ اپنے دشمن سے محبت کرنے کے لیے خدا کی مدد اور اس سے طاقت حاصل کریں گے اور دعا میں بیٹھیں گے تو this is possible اپنی طاقت سے ناممکن ہے اپنے لوجک سے ناممکن ہے کیونکہ جو دنیا کی حکمت ہے وہ درقیقت ہماقت ہے اس لیے کبھی اپنی طاقت سے کوشش نہ کریں فیل ہو جو گے اگر دشمن سے محبت کرنی ہے تو پھر خدا من سے قوت مانگیں اس سے طاقت مانگیں اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے ستانے والے کے لیے بھی دعا کریں اور یہ پیغام حکمت قدرت اور طاقت اور معافی کا پیغام ہم درقیقت سلیب کے پیغام سے سیکھ سکتے ہیں سلیب پر لٹکا یسو معاف کر سکتا ہے اور وہ مجھے اور آپ کو بھی طاقت بخشتا ہے تاکہ ہم بھی کیا کریں معاف کر سکیں اور میں نے حوالہ دیا ہے کہ ایکس میں یعنی کرسولوں کے عمال میں مقدس ٹیفن نے ایسا ہی کیا جس طرح ماسٹر کرتا ہے ویسا ہی اس کا شگرد کرتا ہے اب دو چھوٹ چھوٹی باتیں عزیزو معاف نہ کرنا ایک سنگین اور بڑا گناہ ہے معاف نہ کرنا ایک سنگین اور بڑا گناہ ہے اور اس کا نقصان دو طرفہ ہے فار زمپل اگر آپ معاف نہیں کرتے جو سیکلوجیکل اسپیکٹ ہے ان کو ایک طرف رکھ نہیں کبھی بعد میں بات کریں گے لیکن اگر آپ معاف نہیں کرتے اور بدلہ لینا چاہتے ہیں دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ تو نقصان کم ہوگا یا زیادہ ہوگا اگر ایک کنہ سی تک کنے ہو جنگے فرمو دو اگر ایک دل آت کونی تک دو جدیو کونی ہوگی تو دو وچارے ہو جنگے لگڑے نہیں ایسا ہی ہے نا نقصان بڑے گا یا کم ہوگا اس لیے بدلے کی بات کبھی نہیں کی گئی اور آپ کو میں نے ایکسلی وہ ٹاپک نہیں چنا یہ بدلے کا بات قانون کس لیے کیا گیا تھا تاکہ کوئی اگزیجیریٹ نہ کرے ایکسرہ نہ کر جائے یعنی کسی دلات توڑی تو دو میں توڑ جائے تو انہوں نے کہا نہیں ایک کس توڑی تو پھر ایک کس توڑیں گا دانت کے بدلے دانت اور آنک کے بدلے آنک یہ بیسیکلی اس کے پیچھے ریزنز یہ تھی تاکہ کوئی ایکسرہ نہ کر جائے اور آج کل بھی ہوتا ہے کہ اس نے ایک مارا اس کے سارا پورا ٹبر ملک کی مارا رہا ہوں دینے نہیں ایسے کہ ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے کہ مارا ایک ہے اور انہوں نے کیا کیا جا کے سارے ٹبر نوی مارا ہے نہیں تو انہوں نے کہا نہ اینج نہ کرو ایک کمار ہے تو ایک کمار ہو تو اس لئے یہ قنون تھا کہ دانت کے بدلے دانت اور آنک کے بدلے آنک لیکن میں نے کہا کہ نقصان ہوگا اگر بدلہ ہے تو نقصان ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اگر ایک کان ہے تو دوجہ ایک کانہ ہو جائے گا اینی ہو اب ایک اس کا اور بھی نقصان ہے اگر آپ معاف نہیں کرتے تو دوسرے شخص کا تو نقصان ہوگا لیکن پھر بھی آپ کو ایک اور اضافی نقصان اٹھانا پڑے گا وہ کیا ہے اور وہ بڑا گوھر طلب ہے اور دیان سے دیکھیں جو سو رہے ہیں تھوڑے تھوڑے میری طرف دیکھیں سو کیوں رہے ہیں مرے بلد سو کہ جاگ رہے ہیں سن رہے ہیں نا کلام سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں چلو ٹھیک شاباش تو میں نے کہا ایک تو نقصان ہے کہ بدلہ لینے کا ڈبل ہو جائے گا کام دوسرا ہے کہ ہمیں ذاتی طور پر بھی اس کا نقصان ہو سکتا ہے اور وہ نقصان کیا ہے اگر معاف نہیں کروگے تو تم معاف نہیں کیے جاؤگے پکی گھر اگر رحم نہیں کروگے تو تم پر رحم نہیں کیا جائے گا اور یسو کی تمثیلیں اس کے بارے میں بہت واضح ہیں اور آپ گھر میں جا کر یہ تمثیل پر سکتے ہیں اس گلام کی جس نے دوسروں پر رحم نہ کیا تو مطلب کیا ہوا کہ یہ معاف نہ کرنا سنگین گناہ ہے اس کا نقصان دونوں طرفہ ہے دو طرفہ ہے اس شخص کا بھی اور آپ کا اپنا بھی اگر معاف نہیں کرتے تو آپ بھی معاف نہیں کیے جائیں گے اور اگر آپ رحم نہیں کرتے تو آپ پر بھی رحم نہیں کیا جائے تو اس لیے پھر فائدہ کس میں ہے فائدہ کس میں ہے معاف کر دو اگلا بھی بچ گیا آپ بھی بچ گئے ایسا ہے یا نہیں اس لیے مسیح محمد میرے زیزو ہمارے فائدے کی بات ہے اور میری پسندی دعائت ہے کہ اگر انسان ساری دنیا حاصل کرے اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اس آدمی کو کیا فائدہ مسیح محمد میرے زیزو یہ ہے وہ کاملیت کا راستہ یہی راستہ یا اسی کامل ہونے کے لیے ہم بلائے گئے ہیں اس واسے تم کامل ہو جیسے کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے لیکن کیسے دوسرے کو معاف کر کے دشمنوں سے محبت کر کے یا ان کے لیے دعا کر کے ان کے لیے برکت چاہ کر کیونکہ یہ وہ سارے عمال جو ہیں یہ ہمارے خداوند کیا ہے رحم کرنا معاف کرنا برکت دینا ان میں سے ایک ہمارا خداوند کام نہیں کرتا مجھے جلجی دیتا ہو کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا میں نے تین چار بتائے ان میں سے ایک کام خداوند نہیں کرتا میں نے کہا برکت خداوند دیتا ہے محبت کرنا یہ خداوند ہمارا کرتا ہے ایک کام خداوند نہیں کرتا جلجی دیتا ہو جی کونسا کیا دعا دعا ہم نہیں کرنی ہیں ہمارا خداوند دعا نہیں نہ کرتا باپ کی بات کر رہا ہوں یسن نے تو دعا کی ہے باپ آسمانی باپ کی بات کر رہا ہوں کہ دعا تو ہم نے کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے مسیح میں میرے سے جو آئیں آج کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں یہ بڑا مشکل ہے لیکن ہے بہت ضروری because haters will only hate but lovers means me and you the followers of Christ will only love and that is a basic vocation ہم ان سے بھی محبت کریں گے جو ہم سے نہیں کرتے ہم ان سے بھی محبت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا ہماری تربیت کی گئی ہے جو ہم سے محبت نہیں رکھتے ہم تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنے کا جذبہ اور قوت رکھتے ہیں اور یہ قوت ہمیں ہمارا خداون دیتا ہے اور اس کی پاک سلیپ سے ہم یہ قوت حاصل کرتے ہیں اس لیے ہم محبت کرنے کیلئے پیدا کیے گئے ہیں نفرت کیلئے نہیں اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کیلئے دعا مانگو مسیح خدا مند کے وسیلے سے آمین موسیقی موسیقی